اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا اَلَمْ تَرَ کے معنی کیا آپ نے نہ دیکھا یہاں آپ سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ ان لوگوں کی طرف جو اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگے یہ بنی اسرائیلی تھے جو ہزاروں کی دادات میں تھے وَهُمْ أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے اور عربوں کا یہ انداز ہے کہ جب علم طرح کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ معاملہ دیکھا ہو اسے جب اس معاملے کا ریپیٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علم طرح کیا آپ نے نہ دیکھا تھا یہ عربوں کا معامل ہے تو جب حضور بعد میں ہے اور یہ واقعہ پہلے ہے تو پھر حضور سے یہ کیوں فرمایا گیا علم طرح حالانکہ عربوں کا تو اسلوب یہ ہے علم طرح اس سے کہا جاتا ہے جو اس واقعے کو دیکھ چکا ہو قربان جائیے حضور کی شان پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دکھا دیئے وہ چاہے تو ماضی کو بھی پیش کر سکتا ہے حال کو بھی پیش کر سکتا ہے اور مستقبل کو بھی پیش کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر سے کیوں نکلے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر میں تعون پھیل گیا تھا چوہوں سے ایک بیماری پھیلتی ہے تعون اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور شرح مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے سے بھاگنا منع ہے اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے اگر وبا پھیل جائے اور سب بھاگ جائیں تو مریض تو ترڑپ ترڑپ کے مر جائیں گے ان کی تیمارداری کون کرے گا اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ وبائی شخص کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کی تیمارداری نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا آپ نے فرمایا کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی تو تیمارداری کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ اتمنان رکھا جائے کہ اس کی بیماری مجھے نہیں لگی تو کسی کی بیماری بھی نہیں لگتی اور اس علاقے سے بھاگنا بھی جائز نہیں یہ بھاگیں اور جنگل میں آ کر انہوں نے خیمیں ڈالیں اور کہا کہ یہاں وبا نہیں ہے یہاں براہ پڑاؤ کریں گے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُم مُوتُوب پس ان سے اللہ نے فرمایا آواز دے موتو سمر جاؤ سب کے دل بند ہو گئے ہارڈ فیل ہماری اسطلاح میں اور وہ سب مر گئے ستر ہزار مال مفسرین نے ان کی تعداد لکھی اس دور کے نبی کا گزر اس مقام سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ لاشیں پھٹ گئی ہیں بدبو آ رہی ہے انہوں نے اللہ کی جناب میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ثُمَّ پھر اَحْيَا هُم اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اس آیت میں درس یہ دیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور چیز ہے مگر موت سے در کر جہاد میں نہ جانا یا موت سے در کر مریض کی خدمت نہ کرنا یا موت سے در کر علاقہ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ نادانی ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے وَلَا كِنَّ أَكْثَوَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب چونکہ موت سے فرار کا ذکر ہے تو اب اس سے متصل آیت ہے کہ جب موت سے فرار ممکن نہیں جو وقت لکھا ہے اس وقت کو موت ضرور آئے گی تو پھر جہاد میں جانے میں کیوں ڈرتے ہو اگر موت نہیں لکھی تو جہاد میں نہیں آئے گی میدان جنگ میں نہیں آئے گی حضرت خالدن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک زخم تھے زخم کے نشانات تھے آپ جب جہاد کرتے تو خون میں نہ جاتے مگر آپ کو موت میدان جہاد میں نہیں آئے گی تو موت لکھی ہے تو آئے گی اور نہیں لکھی تو میدان جہاد میں نہیں آئے گی اور اگر لکھی ہے تو گھر بیٹھے آ جائے گی وَقَاتِلُوا اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَعْلَمُوا وَخُوبْ جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سُننے والا علم والا ہے اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد میں مال خرچ کرنا بھی ہے تو اب مال خرچ کرنے کی فضیلت مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جو کوئی اللہ کو کرزِ حسنہ دے کرزِ حسنہ سے تشبیش نہیں دی گئی اگر ہم کسی مضبوط پارٹی کو مضبوط کمپنی کو اگر کرزہ دیتے ہیں تو مال ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کرز ضرور ہمارا واپس کرے گا تو یہاں یہ مراد ہے سمجھانے کے لئے یہ فرمایا گیا کرزِ حسنہ یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں جو دو اس بات کا یقین دکھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور کیسا دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَدْعَافًا كَثِيرًا کئی گناہ بڑھا کر دے گا فرمایا دنیا میں دس گناہ زیادہ دیتا ہے بلکہ دس سے لے کر سات سو گناہ تک ایک روپے خرج کیا ایک کے بدلے دس ایک کے بدلے سو یہ ایک کے بدلے سات سو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَيَّشَا اور قرآن نے فرمایا یہ تو ایک سمجھانے کے لئے اللہ جس کے لئے چاہے اسے زیادہ عطا فرمائے اور آخرت میں جو ملے گا سبحان اللہ وَاللَّهُ يَقْبِدُو اور اللہ يَقْبِدُو روزی تنگ کر دیتا ہے وَيَبْسُتُو اور روزی کشادہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے جب روزی ہو کشادہ کرتا ہے تو جب روزی کشادگی ہو روزی میں تو انسان کو چاہیے قدر کرے حدیث پاک میں ہے مالداری کی قدر کرے مالداری کو غنیمت جانے غربت سے پہلے یعنی مالداری میں اللہ کی راہ میں دے دے اور جب تنگ دستی ہو تو صبر کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے وہی روزی دینے والا ہے جب اس کی بارگاہ میں جھکیں گے وہ غیب سے مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیب سے مدد فرمائے اور جو بے روزگار ہیں انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے اَلَمْ تَغَائِلَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي اسْعَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا سے رخصت خو جانے کے بعد بنی اسرائیل نے توریت کے حکامات کو چھوڑ دیا اور کئی گناہوں میں وہ مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ بخت نصر اور قوم عمالقا ان پر مسلط ہو گئی اور انہوں نے انہیں بڑی انہیں سزائیں دیں کیونکہ یہ کافر تھے مگر پندر میں بارے میں یہ قائدہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر کافر کو بطور سزا مسلط کیا جاتا ہے اور یہ خدایت ہوتی ہے بندہ اگر اس وقت توبہ کر لے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرماتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مسلمان کے لئے ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ بندہ اگر مسلمان ہے اور دنیا کے عیشوں میں مبتلا ہو جائے اور اگر آخرت کو فراموش کر دے تو فرمایا گیا کہ پھر اسے ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو اس کی آنکھیں کھلنے کے لئے کافی ہوتی ہیں تو جب انہیں سزائیں دی گئیں اور قوم عمالقا نے انہیں ان کی بستیوں سے باہر نکال دیا اس موقع پر اس قوم نے اپنے نبی سے کیا کہا اس کا ذکر قرآن مجید فقان حمید نے بیان کیا اِذْ قَالُوا جب کہا انہوں نے بِنَّبِيِّ اللَّهُمْ اپنے نبی سے اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے نُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهُ کہ وہ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور ہم ان کے ساتھ جہاد کریں قَالَا نبی نے اشارت فرمایا هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللَّا تُقَاتِلُو تمہارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم بس جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کروگے قَالُوا وہ بُلِے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا حَلَنَكَ ہمیں ہماری بستیوں سے نکالا گیا اور ہمیں ہماری اولاد سے دور کیا گیا ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا تھا بستیوں سے کافروں نے انہیں باہر کیا تھا اور لاکھوں اگر افطار کر لیا تھا کہ ان لگے ایسے حالات میں ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے ہم کریں گے اپنے لئے لڑیں گے اپنے اولاد کے لئے لڑیں گے اپنے ملک کو واپس حاصل کرنے کے لئے لڑیں گے اللہ کی راہ میں ہم جہاد کیوں نہ کریں کہ جہاں ثواب بھی ہے وہاں یہ ہے کہ اس جہاد کا ہمیں فائدہ بھی ہے کہ اس طرح ہمیں دوبارہ دشمن قوم پر غلبہ مل جائے گا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَعِ مَا دراصل یہ ہے کہ باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ عملی دنیا کے اندر وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں پس جب فَلَمَّا پس جب قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَعُلُمُ ان پر جہاد فرض کیا گیا تولو وہ جہاد سے پھر گئے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر تھوڑے سے لوگوں نے جہاد کیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِّلْوَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اب جب انہوں نے زد کی آپ ہم پر جہاد فرض کیجئے اور کوئی لشکر کا امیر مقرر کیجئے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے حضرت طالوت ایک غریب جوان تھے مگر اہلِ علم تھے باعمل تھے متقی پریزگار تھے اور تندرست تھے توانہ تھے سہتمند تھے اور جنگ کرنے کی تمام صلاحیت تھے اور لشکر کی قیادت کرنے کی تمام صلاحیتوں میں موجود تھے قَالُوا وہ لوگ بُلے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُمْ عَلَيْنَا اس طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہوگی وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ حَلَنْكِ بادشاہت کے ہم زیادہ مستحف ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ اور طالوت کو مال میں بھی وسط نہ دی گئی وہ غریب تھے تو کہنے لگے جو مالدار ہو وہی قوم قصردار بننا چاہیے آپ نے اشارت فرمایا قَالَ اِنَّ اللَّهَ اسْطَوْفَاهُ عَلَيْكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا ہے اور جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ مالدار نہیں ہے تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے اس لیے کہ جنگ لڑنے کے لیے مالداری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جنگ لڑنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ بہدر ہونا چاہیے وہ تندرس و طوانہ ہو ذہنی اور جنگی صلاحیتیں ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ اہلِ علم ہو سمجھدار ہو دانا شخص ہو وَزَادَهُ بَسْقَوْتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اللہ تعالیٰ نے حضرتِ طالوت کو علم میں بھی کشاتی عطا فرمائی اور جسم بھی توانہ عطا فرمایا یہ تمہاری قیادت کرنے کے اہل ہیں اور اگر تمہیں ان کی قیادت تسلیم نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہو تو تمہارا اعتراض بھی جا ہے اس لیے کہ کسی کو مقام و مرتبہ دینا تمہارے اختیار میں نہیں وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مادشاہت عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمِ اور اللہ تعالیٰ غُسَتْ وَالَعِلْمِ وَالَا ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل پیش کریں کہ جس دلیل سے ہمیں پتا چلے واقعی اسے اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے مادشاہ یہ ہے اصل کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس پر دلیل مانگنا یہ کتنی بری چیز ہے لیکن اس قوم کی یہ عادت رہی اس واقعے میں مسلمانوں کو یہودیوں کی عادتیں ان کے آباؤ اجداد کی عادتیں اور ان کی فطرت سمجھانا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ تو جب انہوں نے نشانی طلب کی اور فرمایا ان کے نبی نے اس وقت اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ بے شک طالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے سکینہ ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَرُونَ اور اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کے تبرکات ہیں تَعْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ پِشَكْ اس بات میں لَآیَتَلْ لَكُمْ ضرور تمہارے لئے نشانی ہے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان رکھو یہ وہ تابوت تھا کہ جیسے بنی اسرائیل ہمیشہ جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور اس کی برکتوں سے وہ جنگ میں فتحیاب ہو جاتے لیکن جب اس قوم نے گناہ کیے جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو جہاں کئی برکتوں سے وہ محروم ہو جاتی ہے وہ ایسی باورکت چیزوں سے بھی محروم ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس قوم کے دل سے تعظیم نکال دی جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ان تبرکات سے محروم کر دی جاتی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ قوم عمالقہ اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور یہ اس مبارک تابوت سے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے لباس مبارک آپ کا امامہ شریف اور دیگر انبیاء علیہ السلام و حضرت حرون علیہ السلام کے تبرکات تھے یہ وہ تابوت لے کر قوم عمالقہ یہاں سے روانہ ہو گئی اب جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت تک قوم عمالقہ نے تابوت کی بڑی بیعدبیاں کی اور اسے گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا جب قوم عمالقہ نے یہ بیعدبی کی اور یہ قائدہ ہے کہ جب کوئی شخص بیعدبی کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے شاہے وہ قرآن پاک کی بیعدبی کرے شاہے وہ کسی نبی کی بیعدبی کرے شاہے وہ کسی تبرک کی بیعدبی کرے اپنا نقصان وہ خود کرتا ہے تو قوم عمالقہ کی پانچ بستیاں اس بیعدبی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ایسی بیماری پھیلی کہ پوری پوری بستیاں مر گئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مرنے لگے ان کے بڑوں نے کہاں لگتا ہے اس تابوت کی ہم نے بیعدبی کی ہے اس کی سزا ہے انہوں نے بیل گاڑی بنائی اور بیل گاڑی پر یہ تابوت رکھ دیا اور بیلوں کا رخ جو ہے بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف کر دیا اب قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل کی آبادی میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا تو فرشتہ تابوت لے کر آئے الملائکہ یہ جمعہ سیغہ ہے مفصلین نے بڑی پیاری بات اشارت فرمائی فرما قرآن نے ملک نہیں فرمایا ملائکہ فرمایا ایک فرشتہ بھی تابوت لا سکتا ہے لیکن کئی فرشتہ تابوت کے ساتھ کیوں آئے فرمایا ان تبرکات کی تعظیم کے لئے اور بنی اسرائیل کو یہ بتانے کے لئے کہ ان تبرکات کی عظمت اور ان تبرکات کی تعظیم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہیں اب وہ تابوت فرشتے لے کر آئے اور اس قوم کے پاس انہوں نے تابوت رکھ دیا جب اس قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے تابوت دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے کہا اب تو ہمیں فتح مل جائے گی کہ جس تابوت کو ہم آگے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور جن کے تبرکات کے وسیلے سے ہمیں کامیابی ملتی تھی وہ تبرکات مل گئے یہاں پر ضمن یہ ارز کروں کہ مفسرین نے اس واقعے کے تحت اس بات کو لکھا ہے کہ باعدب بانصیب جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنا چاہیے صحابہ اکرام علیہم و ردوان بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم کیا کرتے تھے عرب کی سردی پڑی شدید سردی بھی وہاں پر پڑتی ہے گرمی بھی وہاں پر شدید پڑتی ہے مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر آپ نکلتے تو بچے مدینہ منورہ کے اور خدام اور لوگ پانی کے پیالے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام مسلم علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا مریضوں کو شفا ہو جاتا صحابہ اکرام کہ نقش قدم پر چلنے والوں کو چاہیے کہ جس چیز سے اللہ کے نیک بندوں کو نسبت ہے اس کی تعظیم کریں اور اس سے برکتیں حاصل کریں اور اس شیطانی وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ سچی بات بھی ہے یا غلط بات ہے یہ واقعی تبرک ان کا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے حضرت علامہ قاضی آیاز رحمت اللہ تعالی علیہ الشیفہ شریف میں آج سے تقریباً سات سو سال قبل آپ نے یہ کتاب مبارک لکھی پورے عالم اسلام میں مستند کتاب مانی جاتی ہے آپ اپنی کتاب شیفہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قائدہ یاد رکھو کہ جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ فلان سے اس کو نسبت ہے نبی سے ہے ولی سے ہے اس کی تعظیم کرو تمہیں تعظیم کا سواف دیا جائے گا اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے اگر ہم نے بدگمانی کی اور یہ تصور کیا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کو جھوٹ بول کر جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ تبرک جو ایک دفعہ دیکھے گا تو پانچ روپے لوں گا اور دو دفعہ دیکھے گا تو دس روپے لوں گا اس کو کوئی مالی نفع بھی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالیں اس پر اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں حضرت علامہ مولانا شفیع و کڑوی علیہ رحمہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابہ کرام ایک ایک حضور کے تبرک کی کیسی تازین کیا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ کا قول امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک موہ مبارک اگر میرے پاس ہو تو وہ مجھے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز تر ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عظیم و توقید بجالانے کی توفیق عطا فرمائے